تھانا سٹی لیا چوروں کے نشانے پر تالے توڑنے چھتے پھارنے اور دیگر طریقوں سے چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولیس ٹرامک ٹویا مارنے میں مصروف شہری نقدی اور قیمتی معلومتہ سے محروم ہونے لگے پولیس کی ناکے سکمت عملی اور غیر موثر گشت دکاندار لٹنے لگے نکب زنی کی وارداتیں بڑھ گئیں ایدگاہ روڈ پر دکان کی چھت پھاڑ کر چوری نقدی غائب ہو گئی بائی پاس روڈ پر سویٹس کی دکان سے چور نقدی کے ساتھ ساتھ موبائل اور سی سی ٹی وی کیمرہ جات بھی لے گئے ایدگاہ میں آئرن سٹور سے نقدی کیش قیمتی سامان چوری خات ڈیلر بھی رقم لٹوا بیٹھا دیگر دو وارداتوں میں عوام قیمتی معلومتہ سے محروم ہو گئے چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائس ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی جس میں چوروں کو واردات کر کے بہ آسانی فرار ہوتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے تاجر برادرینی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی چوریاں ڈی پی اور ڈاکٹر ندہ عمر چٹھا کے لیے لمحہ اے فکریہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولیس ملزمان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے موسیقی